وہ اپسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا ساہر لدھیانوی اور امرتہ پرتم کے عشق کی کہانی کی دور اسی دو جملوں کے بیچ بندی ہے ساہر نے امرتہ پرتم کی زندگی میں انیس سو چوالیس میں دستک دی سمچار جنسی فس پوشٹ کے مطابق لاہور یا فردلی سے سٹے کسی قصبے میں ہو رہے مشہرے میں دونوں کی ملاقات ہوئی مانا جاتا ہے کہ امرتہ پرتم کی گھلی شبدوں کی پرتبہ کہنے کا جنون اور آدر شواد نے ساہر کے دل میں ایک امیر چھاپ چھوڑ دی اس ملاقات کے بعد قسمت نے کئی بار دونوں کو قریب لے کر آئی مگر ان کے بیچ جب بھی بات چیت ہوئی تو ان کا گواہ صرف کچھ چٹھیاں خاموشی اور شبد ہی رہے ساہر لدھیانوی سے محبت کرنے کی قیمت امرتہ پرتم کو اپنی شادی توڑ کر چکانے پڑی شادی ٹوٹ جانے کے بعد وہ چار دشکوں تک مشہور چترکار امروز کے ساتھ رہی مگر انہوں نے کبھی شادی نہیں کی امرتہ کا پیار ساہر کے لیے کس حد تک تھا اسے امروز بخو بھی جانتے تھے ان کے مطابق امرتہ کی عشق ساہر کے لیے صحیح مانوں میں کسی جادو سے کم نہیں تھا ساہر لدھیانوی اور امرتہ پرتم کی عشق کتنا گہرا تھا اس کا ایک اور کہانی جائیدیو شکلا نے بیان کی ہے انیس سو ستر کی دشک میں جائیدیو شکلا گانے کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ساہر لدھیانوی کے گھر پہنچے باتجیت کے دوران جب جائیدیو شکلا کی نظر ساہر لدھیانوی کی میز پر رکھی ایک جوٹھی کپ پر گئی تو انہوں نے کہا ساہر صاحب کپ کو بینا ساف کیے میج پر کیوں رکھا ہے اور اسے ساف کیا جائے تو ترند ساہر نے جواب دیا کہ یہ کپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہ وہی کپ ہے جن میں امرتہ پرتم نے ان کے ساتھ آخری بار کافی پی تھی اکثر لوگوں کی زندگی میں عشق کئی موڑ لے کر آتی ہیں ساہر اور امرتہ کے عشق میں بھی کئی موڑ آئی جہاں انہوں نے ایک دوسرے سے بھرپور عشق کیا عشق میں درد بھی تھا ملنا بھی تھا پچتاوا بھی تھا اور خوشی بھی تھی ان دونوں کے بیچ اصل معنی میں عشق تھا پیوش کمار کی ریپورٹ نیوز بینڈر کیلئے